بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل پیڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سب کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں امن و سلامتی خوشی اور سکون اور آپ سب کے رزق میں کشادگی اور برکت اتا فرمائے آمین تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے اور آپ یقیناً اپنے اور اپنے گھر والوں کے لئے سردیوں کے ڈریسز بنانے کا سوچ رہی ہوں گی تو ویورز اسی سلسلے میں ہم آپ کے لئے آج سردیوں کے ڈریسز کے لئے گول نیک کے ڈیزائن لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ گول گلے کے نئے ڈیزائننگ آئیڈیاز دیکھیں گی یہ بہت سٹائلش اور خوبصورت نیک ڈیزائنز ہیں اس لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ یقیناً اس ویڈیو سے آپ کو سردیوں کے ڈریسز کے لئے بہت سے آئیڈیاز ملنے والے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو گول نیک ڈیزائن کی بہت سی ٹپس بھی دیں گے ویورز جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ گول شیپ نیک ڈیزائن جو ہے وہ بہت کامن شیپ نیک ڈیزائن ہے سیادہ تر لوگ گول شیپ میں نیک ڈیزائن بنانا پسند کرتے ہیں اور یہ بہت سے فیسز کے ساتھ سوٹیبل بھی رہتا ہے آپ کی فیس شیپ کوئی سی بھی ہے آپ کو راؤنڈ نیک ڈیزائن ضرور سوٹ کرے گا راؤنڈ نیک میں بھی آپ لیسز کے ساتھ بھی اپنی نیک لائن کو ڈیزائن کر سکتی ہیں اس کے علاوہ کٹ ورک کے ڈیزائننگ بھی کی جا سکتی ہیں اور راؤنڈ نیک میں آج کل پانپتی سٹائل کے نیک ڈیزائن بھی بہت زیادہ ٹریننگ میں ہیں اس کے علاوہ آپ نیک کو ڈیزائن کرنے کے لیے پرلز اینڈ بیڈز کا استعمال کر سکتی ہیں سموسا لیسز یا کوئی سے بھی جوائنٹ انڈ شیٹل لیسز استعمال کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ ڈریس کے سیم کلر فیبریک یا کنٹراسٹ کلر میں بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کنٹراسٹ کلر میں ڈیزائننگ سے نیک لائن کتنی خوبصورت لگتی ہے ویوئرز ویڈیو دیکھنے کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے اور اس میں کچھ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کی ایک لائک اور شیئر سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ ہم روزانہ اسی طرح لیٹس فیشن ٹرینڈنگ آئیڈیا سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئے سے نئے ڈیزائن آپ تک پہنچائیں تو ویوئرز اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو ویوئرز اب ہمیں دیجئے اجازت اکلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ